اسلام علیکم آج میں ایک ویڈیو پہ ریاکشن دینے لگا ہوں اور وہ ویڈیو جناب ڈاکٹر زاکر نائک حافظہ اللہ ان کی ویڈیو ہے یہ ویڈیو اس ٹیم بنی تھی جب یکم اپریل جب پوری دنیا اپریل فول منا رہی ہوتی ہے یعنی جھوٹ کا عالمی دن یکم اپریل کو ایک مناظرہ ہوا تھا جناب ڈاکٹر زاکر نائک حافظہ اللہ ان کا اور جو ان کے مدے مقابل تھے ڈاکٹر ویلیم کیمبل اور اس کا اگر ہم بیک گرونڈ دیکھیں تو ڈاکٹر ویلیم کیمبل نے ایک کتاب لکھی تھی قرآن میں سائنسی غلطیاں جو سائنسی لحاظ سے یہ چیزیں قرآن میں غلط ہیں اور انہوں نے تیز غلطیاں نکالی تھی کہ سائنٹفیک طور پر یہ غلطیاں ہیں قرآن پاپ میں تو یہ کتاب بھی انہوں نے چھاپی اور کافی اس کتاب کی ڈیمانڈ بھی مارکیٹ میں بڑھ گی تھی اور کوئی بھی اس کا جواب دینے کے لیے کو سامنے نہیں آیا تو جناب ڈاکٹر زاکر نائک حافظ اللہ تعالیٰ نے منتحب کیا تاکہ انہوں نے جا کے جواب دیں پھر ان کے ماں بین ایک مناظرہ تیہ ہوا تھا جس کا عنوان تھا قرآن اور بائبل جدید سائنس کی روشنی میں ڈاکٹر زاکر نائک کے جو اکثر عام طور پر جتنے بھی ہوتے ہیں اکثر کے جتنے بھی ہوتے ہیں جو ان کے لیکچرز ہوتے ہیں تو آخر میں question and answer کا سیشن ایک ہوتا ہے یعنی سوال جو آپ کی کھلی نشیست ہوتی ہے جس میں کوئی دنیا کے کسی بھی مذہب کا آدمی وہ ڈاکٹر زاکر نائک سے سوال کر سکتا ہے اپنے مذہب کے متعلق یا اسلام کے متعلق یا کسی بھی مذہب کے متعلق اور جو ایتھیسٹ ہوتے ہیں یعنی جن کا کوئی مذہب بھی نہیں ہوتا تو وہ بھی ان سے سوال کر سکتے ہیں کہ اللہ ہے یعنی یعنی آپ کو کافی یوٹیوب پر ویڈیوز مل جائیں گی کہ ڈاکٹر زاکر نائک ورسیز ایتھیسٹ اس طرح اس نام سے آپ سرچ کرے تو آپ کو مل جائیں گی ڈاکٹر بیلیم کیمل نے تو تیس سائنسی غلطیاں نکالی ہوتی ڈاکٹر زاکر نائک نے نہ صرف ان کا جواب دیا بلکہ چونکہ اب مناظرہ تھا ڈاکٹر زاکر نائک نے بھی بائبل میں سے سائنسی غلطیاں نکالی اور آپ یہ مناظرہ دیکھ سکتے ہیں ڈاکٹر زاکر نائک ورسیز ڈاکٹر بیلیم کیمل آپ یہ سرچ کریں گے یوٹیوب پر تو آپ کو مل جائے گا یہ انگلیش میں ہوا تھا اور اس مناظرے کی اردو ڈبن بھی دستیاب ہے یوٹیوب پر آپ سرچ کریں گے تو آپ کو اردو زبان میں بھی مل جائے گا اور یہ مناظرہ ہوا تھا امریکہ کے شہر شکاگو میں یعنی یکم اپرائل سن دوزار کو امریکہ کے اندر ڈاکٹر زاکر نائک حافظہ اللہ کو اللہ نے اتنی عمد دی کہ وہ وہاں پہ جا کے انہوں نے اس کا مناظرہ کیا تھا پھر مناظرہ جیتا بھی اور اس کے بعد کافی زیادہ لوگوں نے اسلام بھی قبول کیا اور میں ایک اس جب یہ سوال جو آپ چل رہے تھے اسی دوران ایک آدمی نے کتاب اٹھائی ہوئی تھی جس کا کتاب کا عنوان پتہ نہیں کیا تھا البتہ اس کتاب کے اندر یہ تھا کہ قرآن پاک میں گرامٹیکل نسٹیک یعنی قرآن پاک میں جو عربی گرامر کے لحاظ سے گلتیاں ہیں اس کے متعلق کوئی بیس گلتیاں تھی پہلے ہم وہ ویڈیو دیکھتے ہیں اور ویڈیو دیکھنے کے بعد ہم آگے کرتے ہیں دکٹر زاکر آپ نے کہا کہ قرآن کوئی نہیں ہوئی میں نے ایک دویٹی گرامر کوئی دیکھتے ہیں اور میں نے ایک دویٹی گرامر کوئی دیکھتے ہیں اِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا الَّذِينَ هَادُوا وَصَابِعُون اِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَالَّذِينَ هَادُوا وَصَابِعِينَ اِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَصَابِعُونَ اَرَسُوا وَصَابِعِنَ اِنَّ الَّذِينَ اِنَّا اِمْ بَغَق Application at a time yes but at the same thing he said in surah 63 instates mistake in an can you explain that and there is more than that this tambourised brother will allow you only the first part of the question the second part will not allow because we have stated we'll allow one question at a time so others get a chance too Okay The brother has asked a very good question I would like to be more concordant and agreeing He has mentioned all 20 grammatical points And the book is referring to Abdul Fadi Abdul Fadi, correct? Is the Quran infallible? I can see some things Yeah Alhamdulillah, my side is good I will answer all 20 together Because I've read the book I'll answer all 20, inshallah Inshallah Point number one, brother Point number one Point number one to be noted That all Arabic grammar is taken from the Quran Quran was the highest Arabic book A book which has the maximum level of highest literature All the Arabic grammar has been derived from the Quran Quran is the textbook of grammar Since Quran is the textbook of grammar And all the grammar is derived from the Quran The Quran can never have a mistake Point number one Point number two Point number two Point number two It is like you know taking a ruler And the ruler is there, has a measurement I am not saying the measurement is wrong It sounds illogical Point number two In the different tribes of Arabia And you know Arabic And Dr. William Campbell also will agree with me In different Arabic tribes The grammar keeps on changing In some Arabic tribe The word is feminine The same word is even masculine In the other tribes of Arabia In different tribes The grammar keeps on changing Even the gender keeps on changing So will you check Quran with that faulty grammar? No And furthermore The eloquence of Quran is so high It is so high It is far superior And you know there are various books on the internet You go Twelve grammatical mistake Twenty-one grammatical mistake Abdul Fadi Twenty grammatical mistake Do you think the Christian people took out these mistakes? Who took out these mistakes? Do you know who took out? The Muslims The Muslim scholars Like Zamakhshari What they did That the Quran grammar is so high That it goes against the conventional use of the Arabic The Quran grammar is so high To prove the Quranic grammar was high They gave examples And I'll give you a couple of examples Which will answer all these twenty questions They give the example Like we read in the Quran It says That The people of Lut They rejected all the messengers They rejected the messengers It's mentioned Dr. William Campbell said The people of Noah They rejected the messengers We know from history That there was only one messenger sent to them So it has a grammatical mistake Quran should have said The people rejected the messenger Not messengers I agree with you I agree with you With layman grammar like how you and I know It may be a mistake But if you read the books written by Arabs What is the beauty of the Quran? The beauty of the Quran is Why does the Quran refer messengers instead of messenger? You know why? Because we know That the basic message of all the messengers was same That there is one God About Taheed About Allah subhanahu wa ta'ala By mentioning The people of Lut alayhi salam The people of Noah Rejected the messenger It says by rejecting Lut alayhi salam They are indirectly rejecting all the messengers See the beauty See the eloquence Alhamdulillah You may think It's a mistake It's not a mistake Similarly People like Anuj Suraj says That Quran says Kun faya kun Be and it is It should be kun fakaana Be and it was Okay Past tense is kun fakaana in Arabic It's not kun faya kun But the kun faya kun is more superior It says Allah It was It is And can do Past Present And future Thank you Dr. Naik Dr. Zakir Naik The people of Lut alayhi salam And that is The people of Lut alayhi salam یا یہ ہو سکتا تھا کہ انہوں نے نبی کا انکار کیا اپنے نبی کا انکار کیا لیکن یہاں پر دونوں جگہ پر لکھا ہے قرآن میں وہ میں آپ کو ساتھ ساتھ سکرین شاٹ بھی دکھاتا ہوں تو میں نے قرآن پاک یہ ایک پی ڈی ایف فائل کھولی ہے اور یہ سورہ فرقان ہے سورہ نمبر پتیس اور آیت نمبر سنتیس ہے اور کومنو نے بھی جب رسولوں کو جھوٹا کہا یعنی آپ دیکھیں یہاں پر لفظ آیا ہے رسولوں اور یہ عربی میں بھی عربی تو ہر میں نہیں پڑھا پڑھوں گا تو یہ سورہ فرقان ہے سورہ نمبر پتیس اور آیت نمبر سنتیس اور کومنو نے بھی جب رسولوں کو جھوٹا کہا تو ہم نے انہیں گھر کر دیا اچھا یہ بھی دیکھیں یہ پلول ہے یعنی یہ رسولوں یعنی یہاں پر اگر عام آدمی کے لحاظ سے دیکھا جائے تو یہاں پر ہونا چاہیے تھا رسول کا انکار کیا یعنی نو کا انکار کیا اور دوسری مثال انہوں نے بتائی تھی یہاں پر بھی دیکھیں یہ سورہ شورہ ہے سورہ نمبر چھبیس اور آیت نمبر ہے ایک سو ساٹھ اور اس میں لکھا ہے جی کومنو نے بھی نبیوں کو جھڑلایا یعنی یہ دیکھیں یہاں پر بھی نبیوں کا یعنی یہ پلس کا نشان ہے پلولر ہے یعنی نبی کومنو نے لوت کا انکار کیا ہونا یہ چاہیے تھا عام آدمی جو ہم سمجھتے ہیں نا ہم جو عربی سمجھتے ہیں نا اس لحاظ سے ہونا چاہیے تھا کہ لوت علیہ السلام کی قوم نے حضرت لوت کا انکار کیا اس طرح نو علیہ السلام کی قوم نے نو کا انکار کیا اور آگے انہوں نے بتایا کہ آپ جانتے ہیں کہ کیوں ایسا لکھا ہوا ہے کہ جتنے بھی نبی تھے ان کا بیسک میسیج ایک تھا یعنی اب اللہ کے بارے میں اللہ کی وعدانیت کے بارے میں تو ڈائریکٹلی تو انہوں نے نو علیہ السلام کو جھٹلایا یا لوت علیہ السلام کو جھٹلایا لیکن انڈائریکٹ انہوں نے تمام کے تمام رسولوں کو جلال دیا یعنی ہم مسلم ہیں اور ہم تمام کے تمام انبیاء پر ایمان رکھتے ہیں اور یہ ہماری ایمان کا حصہ ہے اور اگر میں یہاں پر آپ کو ایک اور دکھاؤں یہ سورہ بکرہ ہے سورہ بکرہ کے آیت نمبر ہے جی وان سیونٹی سیون اور اس میں لکھا ہے ساری اچھائی مشک اور مغرب کے طرف مو کرنے میں ہی نہیں ہیں بلکہ حقیقتاً اچھا شخص وہ ہے جو اللہ پر ایمان لائے قیامت کے دن پر ایمان لائے فرشتوں پر کتاب اللہ اور نبیوں پر ایمان رکھنے والا ہو تو یہ اپنے بچپن میں پڑھا ہوگا ایمان مفصل اور ایمان مجمل اس میں بھی یہی تھا من تب اللہ و ملائکاتی و قطبی و رسل ہی تو یہ دیکھئے یہ اگر ہم مسلم ہیں اور ہم کہتے ہیں کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا منکار کرنے کہ وہ ہمارے نبی نہیں ہیں تو ہم مسلم نہیں رہ سکتے کیونکہ اسلام یہ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہیں یہ اسلام کے آخری نبی تھے ان کے بعد اب نبوت کا دروازہ ہمیشہ کے لئے بند ہو گیا تاکہ آمد اب کوئی اور نبی نہیں آئے گا اور جو کوئی کہتا ہے کہ اس کے پاس کوئی وئی آتی ہے تو اس کو کسی دماغی ڈاکٹر کی ضرورت ہے تو یہ ہر نبی کے اوپر ایمان رکھنا اور جتنی اللہ نے کتابیں نازل کی ہیں ان پر ایمان رکھنا فرشتوں پر ایمان رکھنا تقدیر پر ایمان رکھنا اور قیامت کے دن پر ایمان رکھنا یہ ہمارے ایمان کا لازمی حصہ ہے اگر ہم میں سے کوئی بھی کسی ایک نبی کا بھی انکار کر دیں قرآن پاک میں جتنے نبی آئے ہیں نبی محل میں پچیس یا ستائیس نبیہ کا ذکر ہے مجھے صحیح انفرم نہیں ہے پچیس کا ذکر ہے نام سے یا ستائیس کا لیکن قرآن کے ایک آئیت بھی ہے کہ ہم نے ہر قوم کی طرف ڈرانے والا بیجا یعنی رسول بیجا نبی بیجا نبی رسول میں تھوڑا بہت فرق ہوتا ہے رسول وہ ہوتا ہے جس کے پاتھ نئی شریعت بھی آتی ہے اور نبی وہ ہوتا ہے جو پرانی شریعت کو آگے چلاتا ہے دوسری مثال انہوں نے یہ بھی دی کہ قرآن میں لکھا ہے کن فا یا کون وہ کہتا ہے ہو جا تو وہ ہو جاتا ہے اور اگر ہم گرامر کے لحاظے دیکھیں تو اس میں ہونا چاہیے تھا کن فا کانا ماضی کا جو سکھیا وہ استعمال ہونا چاہیے تھا لیکن کن فا یا کون اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ نے جو پہلے اس پوری کائنات کو تخلیق کیا وہ بھی اس کا عمر کن تھا اور جو ابھی چل رہا ہے ہمارے پاس جتنا بھی ہمارے پاس پانی آرہا ہے یہ فصل آرہا ہے فصلیں ہیں جتنی بھی ہے جو کچھ بھی ہے یہ سارا اللہ کی رحمتی ہے یہ بھی عمر کنی ہے یعنی اللہ چاہتا ہے تو زمین سے کھیتی اگا دیتا ہے اگر وہ نہ چاہے تو نہیں اگ سکتی اور جو آگے مستقبل میں ہوگا تب بھی اللہ ہی کی مرضی ہوگی یعنی جب قیامت قائم ہوگی تو اللہ کہے گا کن تو پھر یہ قیامت بھی قائم ہو جائے گی پھر اسرافیل سور پھونکیں گے یعنی جو کن فا یا کون ہے اس کا مطلب ہے کہ اللہ نے پہلے بھی کیا اب بھی کر رہا ہے اور آگے بھی کرے گا اور آپ نے ایک چیز نوٹ کی ہوگی کہ جو دوسرے موڈریٹر تھے جو کرسچن موڈریٹر تھے تو ابھی اس سوال کا جواب میں ایک منٹ باقی تھا تب بھی انہوں نے منع کر دیا کہ آپ کا ٹائم آور ہو چکا ہے تو امید ہے کہ آپ کو یہ ویڈیو پسند آئے گی